ایک بار پھر خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین لاہور میں آپوزیشن کا جلسہ جہاں قائدین اس وقت پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا مکمل ٹرانسپوشن میں ہم یہ بات کرتے رہے اور کرونا کے سائے منڈ لا رہے ہیں لاہور کے جلسے پر ساد رفیق صاحب بری طرح خاصتے ہوئے دکھائی دیئے شرمیلہ فاروقی کہتی ہے کہ ہر فرد کو اس حوالے سے ذمہ دار ہونا چاہیے فیاض الحسن جوان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں کروپشن کی خانسی لگ گئی ہے لاہور کا جلسہ اور سرونہ وبا کی دوسری لہے اور اس پر لیگی رہنما ساد رفیق کا کارکنان کے بیچوں بیچ خانسنا ایسا نہیں کہ انہیں خانسی اچانک ہوئی وہ خانسی کا شربت ساتھ لائے تھے پیپس پارٹی رہنما شرمیلہ فاروقی سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے گمان کیا کہ ساد رفیق کرونا ٹیسٹ کروا کے ہی جلسہ گھا تک آئے ہوں گے مگر پھر کہا کہ وہ خود اس معاملے میں ذمہ دار ہیں اور ہر فرد کو ہونا چاہیے فیاض چوہان کہتے ہیں انہیں کرپشن کی خانسی لگ گئی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کو تین ماہ سے سمجھا رہے ہیں یہ بابا میں نہ نکلو مگر سنتے کہاں ہیں ٹرانسویشن کا حصہ اس وقت ہو چکے ہیں حیدر وعید صاحب بھی جوئن کر چکے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی حیدر صاحب یہ سیچویشن آپ نے دیکھی سر اور یہ پہلے سیچویشن نہیں ہے ساد رفیق صاحب ایک طرف خانسے وے دکھائی دے رہے ہیں دوسرے طرف ایک سو بیا ایم پی ای تھی وہ بھی کرونا ٹیسٹ ان کا پوزیٹیو آیا اور پھر اس کے بعد وہ ریلی کو لیڈ کر رہی تھی وہ وہاں سے چلی گی صرف اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے یہاں پر قائدین کی اگر کہ خود سے سمٹمز فیل ہو رہے ہیں یا سر ہے کی سیچویشن ہو رہی ہے تو وہ کم از کم ان جل سے جلو سے دور رہے ہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں اگر آپ کو سمٹمز ہیں اور آپ کا پبلک ایکسپوجر ہے جس طرح سے ہے آپ ایک لیڈر ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ نے ایک ایک ایجامپل بھی سائٹ کرنا ہے جس کے لیے میرے خال سے ایک بیس لیول ریپائیمنٹ اور ایک بنیادی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو خاصی ہے تو آپ ضرور آپ نے ٹیسٹ کرایا ہو اب ہمیں نہیں پتا کہ ساد رفیق صاحب نے کرایا ہو نہیں کرایا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کو سنگل آؤٹ کرنا ابھی شاید ذمہ داری نہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے ٹیسٹ کرایا اور ان کو کرونا نہ ہو لیکن اگر تو انہوں نے ٹیسٹ نہیں کرایا اور اس طرح کی سمٹمز لے کے وہ پبلک میں نکلے ہوئے تو یہ دیفنیٹلی جو ہے کوئی ذمہ داری کی بات نہیں ہے لیکن اگر اس میں اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو اس وقت جو ہے وہ کیا سمٹمز جو ہو رہے ہیں وہ اس کا کٹ چکے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو سیچویشن ہے اور جس طرح سے کرونا کی وبا جو ہے لیکن آج اگر عوام جلسوں میں جاتی ہے تو کم سے کم خان صاحب کچھ اس پہ اعتراض کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے انہوں نے ہی سکھایا تھا انہی کی تربیت تھی کہ یہ فلو ہے تو میرے خال سے کچھ تربیت بھی عوام کی ایسی ہوئی بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ سنجیدہ کرونا کو نہیں لے رہے بارحال یہ ہر لیڈر کی اپنی انفرادی ذمہ داری بھی ہے قطع نظر اس بات سے کہ حکومت نے کیا تربیت عوام کو دی ہو کہ وہ اپنے طور پہ بھی اگزامبل سیٹ کرے یہاں پہ صرف جلسہ گاہیں ہی نہیں ہیں کیرن اگر آپ دیکھیں تو ایک پبلک بس کو آپ دیکھ لیں ایک پبلک بس لے لیں کراچی سے میں بتا سکتا ہوں ایک بس کا منظر لیکن میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں صرف یہ جو پی ڈی ایم ہے ان کے جو لیڈران ہے یہ تمام کے تمام لوگ تو نعرہ یہی لگاتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ غیر ذمہ دار ہے تو صرف اگر آپ کی حکومت کہ آپ کم از کم ذمہ دارانا ایٹٹیوٹ کا مظاہرہ تو کریں یا آپ بھی وہی کریں گے جو حکومت کریں گے احمداری تو ظاہر ہے کہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ہر چیز کھولی بھی ہے شادیاں ہیں شادیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ سارے دفاتر فیکٹرییاں سارے بزنسز کھلے ہوئے ہیں سب کچھ اگر کھلاو ہے تو پھر آپ کو پی ڈی ایم کا جلسہ ہی کیوں نظر آتا ہے جبکہ آپ نے خوبی جلسے کی ہیں تو یہاں پہ ایک دورہ میار تو ضرور نظر آتا ہے لیکن بارحال اس کے باوجود آپ کی بات درست ہے کہ ہر ایک سیاسی لیڈر کو اپنے طور پر ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ پبلک ہیلتھ کا انٹریسٹ ایک جگہ ہے اور پھر دوسری جگہ احتجاج کا حق اور اگر تو گورننس کے واقعی وہ ایشوز ہیں جو یہ ہو جا گئے کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک بہت سنگین پبلک کا انٹریسٹ اور کانسٹریٹیوشنل رائٹ ضرور ہے ان کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے دونوں کو جو ہے مدنظر رکھتے ہوئے پبلک کے انٹریسٹ میں جو بیس فیصلے ہیں وہ کرنے چاہیے حیدر صاحب باقی جتنے بھی ترجیہ کار جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں سب کی یہ ایک متفقہ طور پر رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے جو جلسہ ہے پی ڈی ایم کے سیچویشن یہ بندگلی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں میں آتی ہوں دوبارہ آپ کے جانے اس وقت مجھے وزیر اطلاعات پنجاب معاون ہے خصوصی ہے اطلاعات پنجاب مجھے جوائن کر چکی ہیں فردوس آشق آوان صاحبہ بہت بہت شکریہ فردوس صاحبہ کیا لگ رہا ہے اب تو لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے دوہزار ایک چودہ کا بھی جلسہ تھا اور آج دوہزار بیس کا جلسہ ہو رہا ہے ٹف ٹائم دے رہے گے پی ڈی ایم آپ لوگوں کو فردوس صاحبہ دیکھیں پی ڈی ایم کی حالت اب دیکھ کے مجھے ان پر ترس آ رہا ہے اور میری پیاری اپوزیشن اتنی رسوہ ہوگی لاہور کے اندر یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن آج کے اس جلسے نے ان کی آنکھیں کھول دی ہیں اور انہیں یہ باور کروا دیا ہے کہ اب کے اس بیانیے سے جو زندہ دلانے لاہور ہیں جو داتا کی نگری میں رہنے والے پور امن لاہوریے ہیں جو باشعور ہیں جو پڑے لکھے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ سسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن مشکلات کا پریشانیوں کا مسائل کا آپ اپنے سیاسی سرکس میں کھڑے ہوکے ذکر کرتے ہیں وہ آپ کی دی ہوئی ہیں وہ تمام گاؤں آپ کے لگائے ہوئے ہیں اور وہ پینتیس سال سے اس نظام کو آپ نے جکڑے رکھا اپاہج کیا اداروں کو بے تکیر کیا معاشرتی نائنصافی کی ظلم و جبر کیا اور سماجی ناہمواریوں کے ذریعے آپ نے معاشی بدحالی کی تو آج آپ کو جب آپ اقتدار سے باہر چلے گئے تو آپ کو عوام کا درد مہنگائی اور بے روزگاری جیسی صورتحال پہ آؤ بکا سوجی یہ عوام کا درد نہیں ہے یہ آپ کی اقتدار سے دوری کا درد ہے اور آج اہلین لہور نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس نسل در نسل غلامی کی زنجیریں اپنے گلوں سے اتار کے پھینک دینے کے لیے تیار ہیں وہ اس غلامی کے شکنجے سے آزاد ہو چکے ہیں اور اب وہ رول افلا کی بات کر رہے ہیں اور آج پی ڈی ایم کو جو مریم نے اپنے گھر بلا کر اسوا کیا جو پی ڈی ایم کی قیادت عمر بارد کی جمع پونجی آج لہور میں گھوا کے جا رہی ہے یہ ان کے لیے بھی سبق ہے کہ سیاست کے نو ملود بچوں کے ہاتھوں آپ نے اپنے عمر بار کی کمائی جو ہے ڈبو دی اور آج لہور کے اندر جن کو یہ اپنا قلعہ سمجھتے تھے جس شہر کے اندر ہمیشہ انہوں نے جیتا اور اس وقت بھی اسی پرسنٹ سیٹیں ان کے پاس ہیں لہور کی اس کے باوجود لہوریوں کا ان کی آواز پر لب بیک نہ کہنا ایک سو پچاس اکڑ کے اقبال پاک کے اندر منارے پاکستان کے اندر صرف پانچ اکڑ پہ پندال لگانا اس کو کلاس روم بنانا اور پھر اس کے باوجود عوام کا ان کے اس درد کے ساتھ کھڑے نہ ہونا اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ شہباز شریف حمزہ شہباز اور مریم نواز عوام جو ہے وہ ان کو دو گروپوں میں بانڈ چکی ہے اور جیل میں بیٹھی قیادت شاہی محل میں بیٹھی قیادت عوام جو ہے انہوں نے جو لاہور کے ان کے ووٹر تھے بھی انہوں نے بھی شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیستہ کیا ہے اچھا فردوس حیبہ آپ نے سمجھتی کہ ٹھیک ہے جس نے بھی حکومت کے لوگ ہیں جو پنجاب حکومت کے لوگ ہیں فردوس حیبہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ناکامی ہے ان کا جلسہ ناکام ہو گیا گیارہ جماعتیں مل کر بھی ایسا جلسہ کھڑا نہیں کھڑ سکیں جیسا یہ پاکستان تحریک انصاف نے دوہزار چودہ میں کیا تھا یا اس سے زیادہ فقید المثال قسم کا جلسہ آج ہونا چاہیے تھا بٹ محترمہ آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ایک جگہ تو پی ڈی ایم کامیاب ہوا ہے کہ جس طرح سے ایک عوامی ایشیوز کو ایڈرس ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے حکومت کی ساری توجہ اس وقت پی ڈی ایم کے جلسوں پر ان کو روکنے میں یا نہ روکنے میں یا ان کے قلاب بیان بازیوں میں لگی ہوئی ہے تو سر محترمہ یہاں کامیاب ہوئی ہے پی ڈی ایم پی ڈی ایم اس میں بری طرح ناکام ہوئی ہے ایکسپوز ہو گئی ہے یہ حکومت کی کامیابی ہے کیا کبھی آپ نے دیکھا تھا کیمرے کی آنکھ نے دیکھا تھا آپ نے کبھی سیاسی پروگراموں کو کور کرتے ہوئے جلسوں کو کور کرتے ہوئے یہ دیکھا تھا کہ حکومت وقت جو ہے اپنے مخالفین کو اس طرح کھلی چھٹی دے کسی سڑک پہ کسی موٹر وے پہ کسی راستے پہ آپ نے کوئی رکاوٹ دیکھی آپ نے کسی جگہ پولیس کو اس مجمع کو روکنے کے لیے کوئی تدابیر ہوتی دیکھی آپ نے کسی جگہ پہ تصادم ہوتے دیکھا کہیں پہ بھی حکومت نے آپ پوزیشن کو پی ڈی ایم کی قیادت کو نہ رکھنا ڈالا نہ رکاوٹ ڈالی فردوس صاحبہ اتنی زبردست تدبیر ہو گئی کہ پھر جلسے کے پاس بھی پولیس کے کوئی سیکیورٹی موجود نہیں ہے فردوس صاحبہ نمبرز آئے ہوں گے آپ کے پاس کچھ بتا سکتے ہیں کتنے نمبرز ہیں ابھی کتنا مجمع یہاں پر ہے دس ہزار انہوں نے کرسی لگائی اور دس ہزار کرسی کے ارد گرد وہ بچپن میں ہم میوزک چیئر کھیلا کرتے تھے تو اتنے ہی لوگ ان کرسیوں کے گرد میوزکل چیئر کھیلتے رہے ہیں کوئی آتا رہے کوئی جاتا رہے تو ان کی تداد جو ہے دس سے پندرہ ہزار کے اندر اندر انہوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا اور یہ آخری کیل جو تھا پی ڈی ایم کے تبوت میں وہ بھی ٹھوک دیا گیا فردوس صاحبہ آپ میرے ساتھی موجود ہیں میں نے ذرا محمود خان اچکزئی صاحب کی بات کرتا اس سے پہلے جب جلسہ ہوا انہوں نے اردو کے بارے میں ملٹے سیدھی بات کی اب وہ لاہوریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اچکزئی صاحب کہے کیا رہے ہیں لاہوریوں کی توہین کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتے ہوں لاہور والوں نے ہندووں اور سکھوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کا ساتھ دیا محمود اچکزئی صاحب بزید کہہ رہے ہیں کہ لاہور والوں نے انگریز کے ساتھ مل کر افغان سرزمین پر قبضے کی کوشش کی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب پہلے زیادہ ان کی بات سنیں فرما کیا رہے ہیں یہ ہمیں گلا ہے ہندوستان کے باقی رہنے والوں کے ساتھ ہندو ہندو سکھ اور دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا ساتھ لاہوریوں نے بھی دیا انگریزوں کا اور سب نے مل کر افغان وطن کو قبضہ کرنے کے لئے انگریزوں کا یہ محمود خان اچکزئی صاحب ہے کہنے کو یہ پی ڈی ایم کے اس اسٹیج پر موجود ہیں کہ جہاں پاکستانیوں کے ساتھ موجودہ حکومت ہے وہ درست نہیں رویہ رکھے ہوئے اس وجہ سے وہ پی ڈی ایم کے اس اسٹیج پر موجود ہیں لیکن جس جلسے میں ہوتے ہیں اتنا متنازع بیان دیتے ہیں یعنی کہ وہ شخصیت جن کے لئے پاکستان کی سرزمین سے زیادہ ان کی وفاداریاں افغانستان کے ساتھ ہیں وہ آج لاہوریوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اسی پی ڈی ایم کے جلسے سے کہ جہاں پر یہ لاہور والوں نے آنا ہے پنجاب نے یہاں پر آنا ہے ان کے جلسے کو کامیاب بنانا ہے یہ اسی لاہور والوں کو انہی لاہور والوں کو یہ محمود خان اچکزئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا میں غلط سن رہی ہوں یا یہی کہہ رہے ہیں میں ایک دفعہ اور سننا چاہتی ہوں میں آپ لوگوں کو بھی سنوانا چاہتی ہوں کچھ مجھے کنفیوزن ہو رہی ہے کہ یہ واقعی ایسی بات کر سکتے ہیں سنوائیے ذرا دوبارہ لیکن ہمیں گلا ہے اندوستان کے باقی رینے والوں کے ساتھ ہندو سکھ اور دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا ساتھ لاہوریوں نے بھی دیا انگریزوں کا اور سب نے مل کر افغان وطن کو قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا فردوس صاحبہ یہ گفتگو سنی ہے آپ نے محمود خان اچکزی صاحب کی اس سے پہلے یہ اردو کے بارے میں یہ بات کر چکے ہیں اب لاہوریوں کے بارے میں یہ بات کریں اور یہ اس پی ڈی ایم کے سٹیج پر موجود ہیں جو عوام کے لیے نکلا ہے یہ عوام کی کال پر یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ سامنے آئے یہ لاہوریوں کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ کیا کریں اب آپ اس سے زیادہ اور وہ کیا کریں کہ جو لاہوریوں نے ان کے ساتھ کر دی ہے کیا وہ مو دکھانے کے قابل رہے ہیں کیا وہ جو مریم بی بی نے انہیں سہانے سپنے اور خواب دکھائے تھے وہ آج بڑی بے تکیری کے ساتھ اس وہ کہتے ہیں نا کہ رسوا ہو کے تیرے گھر سے نکلے تو اب جب وہ مریم کی اس جس کو لاہور وہ اپنا گھر کہتی تھی رسوا ہو کے یہ سارے یہاں سے نکلیں گے تو یہ لاہوریوں سے بدلہ لینے کے لیے ان سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اس قسم کی بیانبازی کریں گے کیونکہ لاہوریوں نے ان سے پاکستان دشمنی کا بدلہ لے لیا یہ وہ مو ہیں یہ وہ زبانے ہیں جن کے مو سے ہمیشہ پاکستان مخالف بیانیاں نکلا ہے یہ بیرونی آلک اکار بن کے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات پر زد پہنچائی ہے اور انہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کی ہر سازش کے ساتھ یہ کھڑے رہے ہیں چاند ٹکوں پر بکنے والے یہ ضمیر فروش افراد جو ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا سودا کیا ہے تو آج یہ لاہوریوں کے لیے اگر یہ بول رہے ہیں تو اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ لاہور کو گمراہ کرنے نکلے تھے تو لاہوریوں نے ان کا بیانیاں اٹھا کے دیاریائے راوی کے اندر جو اس وقت سلج بنا ہوا ہے جو اس وقت ایک ڈرینیج کے طور پر پورے کا پورا راوی بنا ہوا ہے اس کے اندر دفن کر دیا گاند کو لاہوریوں نے اٹھا کے گاند میں دفن کر دیا تو جب گاند گاند میں دفن ہو گیا تو ریاکشن میں وہ اس قسم کی واہ یاد گفتگو کریں گے بعد کلامی کریں گے بعد زبانی کریں گے لیکن اس واہ ویلے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ عوام نے ان کو مصرد کر دیا صحیح آپ تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں بریک لے ری ہوں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں موسیقی